ہیلو گز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنم بلوچ کی سیکنڈ ٹائم پرگننسی کے بارے میں بتانے والی ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کو پریس کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں سنم بلوچ نے دوسری شادی کر لی تھی اور سنم بلوچ اپنی دوسری شادی میں بہت زیادہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں سنم بلوچ کی اس سے پہلے ایک بیٹی ہے جن کا نام ہم آیا ہے اور حال ہی میں انہوں نے ان کی بردے سیلیبریٹ کی تھی لیکن اب سنم بلوچ نے اپنی سیکنڈ ٹائم پرگننسی کے بارے میں اپنے فانس کو اپنے انسٹاگرام سے بتایا ہے سنم بلوچ نے اپنی سیکنڈ ٹائم پرگننسی کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے رب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور آپ سب سے دعاوں کے التماس کرتی ہیں سنم بلوچ ایک وہ واحد ایسی ادھا کھا رہا ہے جن سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی نیگٹیف بات نہیں کرتے ہیں چاہیے کبھی بھی ان پر برا وقت آیا ہو تو ان کے فانس نے ہمیشہ ان کا ہی ساتھ دیا ہے سنم بلوچ اپنے پہلی طلاق کے بعد شوبیز انڈسٹری سے بلکل ہی گائب ہو گئی تھی جس کے بعد وہ اپنے بہت کم پکچرز شیئر کیا کرتی تھی اور اچانک سے سنم بلوچ نے جیسے ہی اپنی بیٹی اومایا کے پکچرز اپنے فانس کے ساتھ شیئر کی تو لوگ اس کو دیکھے بہت زیادہ حیران ہوئے سنم بلوچ نے شوبیز انڈسٹری میں اپنا خوب نام کمائیا اور آج وہ کسی بھی تارف کی موتاج نہیں ہے سنم بلوچ کو جیسے ہی ڈیووز ہوئی تھی وہ شوبیز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکی تھی اب سنم بلوچ اپنے ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں دوستو حال ہی میں سنم بلوچ کی کالی ساڑی میں پکچرز سامنے آئی ہیں جس میں دیکھ کر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سنم بلوچ سیکنڈ ٹائم پریگننٹ ہیں اور لوگوں کے بہت اسرار پر سنم بلوچ نے اپنی سیکنڈ ٹائم پریگننسی کو ریویل کیا فانس اب اس بات کو لے کے کافی زیادہ ایکسائٹیٹ ہیں کہ سنم بلوچ کی دوسرا بیٹا ہے یہ بیٹی سنم بلوچ جو کہ بہت کم اپنے پکچرز شیئر کیا کرتی ہیں اور جیسے ہی وہ اپنے کوئی بھی پکچر یا ویڈیو شیئر کرتی ہیں تو فانس اس پر بہت پیار لٹاتے ہیں کیونکہ فانس سنم بلوچ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سنم بلوچ بہت کی کم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی ہیں تو دوستو سنم بلوچ کی سیکنڈ ٹیم پرگننسی کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا با بائے